موسیقی راستری یا دیبھومی جو پارٹی ہے اس کے دھینکش ہے رومیت سنگھ ٹھاکر رومیت سنگھ ٹھاکر جسے ہم سیدھی بات میں بات کریں گے تو ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راستری یا دیبھومی پارٹی کے دھینکش رومیت سنگھ ٹھاکر تھاکر صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا دیویا ہیمچل ٹی بی پر سیدھی بات میں بہت 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 حس liberation جی تو سوال کے ساتھ صحابت کر رہے ہیں آپ کا کہ ہمچل کی راجنیتی میں ان چنابوں میں آپ کی پارٹی نے انٹری کر دی ہے ایک تو محول کیا ہے ہمچل کا جمتہ کا رسپونس آپ کو کیسا مل رہا ہے اور کتنی سیٹوں پر آپ کی پارٹی اس ور چناب لڑ رہی ہے سرمجی سب سے پہلے آپ کو اور دیبے ہمچل کا میں بہت بہت دھنیواد کرنا چاہتا ہوں ساتھی چنابی مہا پارو شروع ہو چکا ہے اور راشتے دیبوں میں چنابی دنگل میں اتری ہے اور جس پرکار سے کتنی سیٹوں پر ہم لوگ چنابوں لڑ رہے ہیں آج ہمارے بہت سارے لوگوں کے نومینیشن ہوئے میں بھی شلائی تھا تو ابھی آفیس کارانہ ہماری سوچی آ رہی ہے کہ کتنے لوگوں نے آج ہماری نومینیشن بڑے ہیں اور لگ بگ آپ مان کے چلے کہ تیس سے چالیس لوگوں کے بیچ میں ہم لوگ اس حماجر پردیش میں چنابوں لڑنے کے لئے جا رہے ہیں بہت بڑی ہے جی اوکار جی آپ سوال کرنا چاہیں گے جی ڈھاکر صاحب ایسے کون سے بڑے دو تین مددے ہیں جن کو لے کر آپ چناب لڑ رہے ہیں اوکار جی نمشکتہ آپ کو بھی میری گرسے بہت 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 اوکار جی دیکھیں اس حماجر پردیش میں راستے دیبوں میں پارٹی کا جنم ہوئا ایک سورن سماتھ کے آندولن سے سورن آئیوک کے آندولن کو لے کر بہت سارے مددوں کو لے کر ہم لوگ پردیش کی سرکار کے سامنے کھڑے رہے ڈٹے رہے اور اپنے مددوں کے اوپر ڈرانے کا پریاس ہوا ہٹانے کا پریاس ہوا نہ ہم ڈر رہے نہ ہم ہٹے راستے دیبوں میں پارٹی کا جنم ہوئا آندولن کو لے کر سورن آئیوک کی مانگ کو لے کر سمانتہ کی مانگ کو لے کر راستے دیبوں میں پارٹی کا اس ماتھل پردیش میں سب سے بڑا مددہ ہے سمانتہ کادھکار اونکار جی کیونکہ چاہے کانگریس ہو وہ بات تو کرتی ہے کیپاتی نہیں ہو نیتی جاتی آدھاریس ہم لوگ راجنیتی نہیں کرتے لیکن اگر ایکسول میں اگر ریالیٹی دیکھیں گی گراؤنڈ ریالیٹی تو بھاجپا کانگریس نے ہمیشہ سے آج تک جاتی باد اور تسٹی کرن کی راجنیتی کی ہے آج راستے دیبوں میں پارٹی سمانتہ بات کو لے کر اونکار جی کی سب کے لئے ایک برابر مان سمان اجتار نیتی یوزنہ سمانتہ پردیش میں ہو نہیں کہیے یہ بھاجپا کانگریس والوں کو دنہ لگ رہی یہ کامپ نہیں آہ یہ آہ 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 بات 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 لیکن آہ ہم لوگ خولے منس بات ہم لوگ سمانتہ پردیش میں سمانتہ کی بات سمانتہ آہ ایک چیز دو حصوں میں سوال ہے میرا راجلیتی کے رنگ میں آپ کا سنگٹھن کیوں رنگ گیا اور دوسرا کیونکہ ایسے پہلے سے ہی اروپ لگ رہے تھے کہ سکریہ راجلیتی میں یا چلاوی راجلیتی میں آپ آنا چاہتے ہیں وہ بات صحیح ہو گئی شرما دی دیکھئے ایک بات میں بڑا سیدھے شبدوں میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ راجلی دیبو میں پارٹی کا اگر آجودے ہوا ہے دیو ٹو پورا مکھے منطری اب تو پورا بھی رہ گئے اب ورطمان میں تو نہیں آئیں گے لیکن پورا کے مکھے منطری جیرام تھاکورتی جن کی بسولت یہ ہماتل پردیش میں راجلی دیبو میں پارٹی کو جنم لینا پڑا اگر وقت رہتے پردیش کی بھاجپا کی سا وقت رہتے پردیش میں بیٹھا وپکش سوڑن سماج کی آواز کو اٹھاتا اس کے بارے میں اچھت نرنے لیتا سوڑن سماج کی آواز کو اٹھانے کے لیے ہم لوگ پتیس دن جیل میں رہے راجے جی پتیس دن جیل میں رہنے کے بعد ایک بھی نیتا بھاجپا کانگریس کا سامنے نہیں آیا ہمارے لوگوں نے باہر بھو کرتا لے کری انشل پر بیٹھے ایک بھی نیتا سامنے نہیں آیا جس نے سوڑن سماج کی بات کری ہم نے کونسے ان کے کالے تیل کارٹے شرما جی کی یہ جو اسی ماتل پردیش کا سب سے زیادہ سنکھیا میں رہنے والا جو سماج ہے اس کے بارے میں بات تک نہیں کر سکتے ہم نے کونسا ان لوگوں کے خلاف ہم لوگوں نے آج تک کاروائی کری ہمارے سوڑن سماج کا بہت سب سے بڑا بوٹر ہے بھاجپا کانگریس کا سب سے بڑا بوٹر ہونے کے باب جو انہوں نے کونسے منچ پر ہمارے سوڑن آیوگ کو لے کر ہماری پیٹھ میں چھوڑا گھوپا مکھے منتری پورا مکھے منتری جیرام تھا گرزی نے ایک بار سچی آپ ایک بار سچے دل سے آپ بات کرتے نا سوڑن سماج کی ہم نے مانگا کیا تھا آیوگی تو مانگا تھا اس سے علاوہ ہم نے ان کی کورسی تو مانگی نہیں تھی آج راستے دیبوں میں پارٹی راجنیتی میں آنے کیا تھا اس لیے پڑی کیونکہ یہ جو سماج کی وٹوں سے جیتے انہوں نے بھی آج تک ہمارے بارے میں کبھی بات نہیں ہم کھا پہ جائیں کس کے پاس جائیں جن 48 سے ہم لوگوں نے امید رکھی جو راجپود ہیں برہمن ہیں ایک بھی آدمی نے ہمارے بارے میں بات نہیں کری ایک منتری ہیں وہ کہتے ہیں سوڑن سونسا ہوتا ہے جی سماننے بھر سماج کونسا ہوتا ہے ان کے ادھکار کیا ہوتے ہیں کئی منتری کوئی ویدھائی کو بہتے ہیں یہ سوڑن سماج کونسا سماج ہوتا ہے جو خود راجپود برہمن جس سماج سے آتے ہیں ان کو یہ نہیں پتتا ہے کیونکہ ان کے سماج کو کیا کہا جاتا ہے ان کا سماج کس پرکار کی جہاں پر ایسے لوگ پہتے ہوں گے وہاں پر راستے دیپوں میں پارٹی کا اوزے ہونا جد جائر ہے اور راستے دیپوں میں پارٹی کوئی سماج سلپٹیش میں آنا پڑے گا آج دیپوں مکشتری سنٹر کو کہتے ہیں کہ راجنیتی کا حصہ بن گیا ہم نے ایک وکلپ دیا ہے پہلے ہم اندولن کرتے تھے شرمہ جی پہلے اندولن چلتا تھا آج مہا اندولن اور یہ مہا اندولن ہے بوٹ کی چوٹ کا مہا اندولن ہے راستے دیپوں میں پارٹی دیپوں مکشتری سنٹر مورچہ کے مادم سے دیا گیا ایک وکلپ ہے سیماچل بردیش میں پہلے نوٹہ دبایا تھا بھاجپا کے موں سے ہم لوگ منڈی کی لوگ سبھا کی سیٹ چھین کر لائے تھے اور کی بھاجپا کی سیٹ ہم ان کے موں سے چھین کر دیپوں مکشتری سنٹر مورچہ لے کر آیا تھا لیکن جو لوگ جیتے وہ نے بھی سنٹر سماس کے بارے میں بات نہیں کری شرمہ جی آپ ہی بتائیں کہاں جائیں ہم کہاں جائیں آج میں جاتا ہوں گھر گھر اپنے لوگوں کے آنسو دیکھتا ہوں ان کے پرتانہ جیلتا ہوں میرے اوپر دو ایٹرو سٹی لگے دو ایٹرو سٹی میں مجھے بھی نہیں پتا ان کو بھی نہیں پتا لگے کیوں لگائے کیوں آپ کہاں جائیں ہم کہاں جائیں اندر باہر کھڑے ہو کے جندہ باد مردہ باد کرتے رہے ہمیں کہاں آج بھی ہمارا اندر چلے جائے گا تو اور سوڑ سماس کے بعد جو ہمارا ویدھان سباکتا لوگ سنٹر کا مندر ہے وہاں پر گھن جائے گے ہماری اواز آپ کا جو اندولن ہے اس اندولن کے پرابہ کو کم کرنے کے لیے ہاتیوں کو سٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے آپ بتائیں کہ اس سٹی کا درجہ ملنے کے بعد آپ کس طرح سے اس چنوٹی کو پار پائیں گے کنکار جی اگر شیڈیول ٹرائپ کا درجہ اگر ہمارے سرمور میں ملا ہے جس میں شلائی آتا ہے جس میں رینوکا جی آتا ہے جس میں پچھاد آتا ہے وہاں پر جو رہنے والے ہمارے سورن سماس کے لوگ ہیں چاہے وہ راجبودھ کومیونٹی ہے چاہے وہ ہماری برہمن کومیونٹی ہے چاہے کئی اس میں ویشے کومیونٹی کے لوگ ہیں رہیں گے تو وہی نا جی رہیں گے تو سورن سماس کے لوگ ہی رہیں گے جہاں پر جس کے اندر جو خون چل رہا ہے وہ خون ویسے ہی بیتا رہے گا اور جہاں پر سورن سماس کی بات آتی ہے تو وہ لوگ آج بھی اپنے سماس کے لئے کھڑے سرمور نمبر ایک پر اٹھا سورن سماس کی اس موہی میں آج سرمور کے لوگ جانتے ہیں پورا ہمارچل پردیش ان کی طرح دیکھ رہا ہے کہ آج وہ کس پرکار سے سورن سماس کی آواز کو بلند کریں گے راستے دیبوں میں پارٹی وکلپ بنا ہے اور راستے دیبوں میں پارٹی جو وکلپ بنا ہے پورا پر پر پیار آج ہمارے اوپر آج ہمارے اوپر میں اتھاور کر رہے ہیں پارٹی کا جو مدع ہوا اُس کا ہم سممان کرتے ہیں اُن لوگوں نے 51 سالوں سے اُن لوگوں نے سنگھرش کیا اپنے امام کو لے کر اور جن لوگوں کی بदولت یہ آندولن اٹھا جن لوگوں کی بدولت امام اُتھا میں ان لوگوں کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے 51 سال پہلے یہاں کی پرستیت کو دیکھتے وہ یہ مرنگ اٹھائی تھے کوئی فرائٹ نہیں دیکھیں شرمہ جی ایسا ہے کہ ہم اپنا دھرم اور کرم نبھا رہے ہیں ہمارا کام ہے اپنے ساماج کی لڑائی لڑنا اس کی آواز کو بلند کرنا ہمارے ہمارا ہمیں جو بھی بلیدان دینا پڑے گا ہم بلیدان دیں گے لیکن ہمارا یہ ماننا اور میں نے یہ ہمیشہ سے بات کہی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں ہم لوگ لڑتے رہیں گے جو لوگ ساتھ نہیں دیں گے سب سوچنا ان کو ہے آج رومی ٹھا گروہ کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کی جمانتیں بچا لینا یہ کر لینا وہ کر لینا شرمہ جی میں بہت بڑی بات نہیں بولتا میں ان لوگوں کے لیے میں اتنی سی بات بولتا ہوں راستی دیبوں میں پارٹی کے امید باروں کی جمانت جپت ہو جائے ہوتی ہے تو ہوتی ہے تو ہوتی ہے نہیں پڑے گا اگلی بار دوبارہ کھڑے ہوں گے مجبوتی کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن آج جس لڑائی کو ہم لوگ لڑ رہے ہیں اگر ان لوگوں کے جہاں پر یہ اپنے بچوں کو ہارتے ہوئے دیکھتے ہیں چالیس چالیس نمبر والوں سے جہاں پر ان کے بچوں کی جمانتیں جپت ہوتی ہیں ہماری جمانتیں جپت ہو جائے کوئی فرق نہیں ہے دوبارہ لڑیں گے اگر ہمارے سماج کے لوگوں کی بچوں کی جمانتیں جب اتھ ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے تو یہ دیکھ نہیں پائیں گے شرما جی اس لیے لوگوں کا بھرپور پیار سہیوگ ملا تھا ملا ہے اور ملتا رہے گا ہمارا کام ہے لڑائی لڑنا لڑیں گے اور مجبوتی کے ساتھ لڑیں گے پرنام کی ہمیں چنتہ نہیں ہے شرما جی آج اگر میدان میں اس بھومی میں اترے ہیں دنگل میں اترے ہیں تو ہم ہمارا کام ہے لڑنا ہار یا جی وہ نشط ہوتا ہے لڑائی لڑنے کے بعد پہلے لڑائی تو لڑے ہاریں گے جتیں گے دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا دیکھیں گے جی آج اٹھاو جی ایک چیز بتائیے انتیم پرشن پوچھتا ہی آپ کو سوارنٹ سماج کو ہمارچل میں اکٹھا کرنے کی ضرورت کیوں پڑی اور ہمارچل جیسے شانت راجیوں میں ہے آپ کس طرح کا سندش دینا چاہتے ہیں انکار جی اس امارچل پردیش میں سوارنٹ سماج کی آواز بننے کی آوشکتہ کیوں پڑی بات کرنے کی آوشکتہ کیوں پڑی آج جب ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے لوگوں کے حال دیکھتے ہیں اپنے یوتھ کے حال دیکھتے ہیں آج وہ بے شک یوتھ و بھاجپا کانگریس کی جھنڈے اٹھا رہا ہے جو ان کے ساتھ پڑھتاڑنا ہو رہی ہے بہت کم لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں دیکھ ہیں آج جہاں پر ان کی پیڑا ہم نے دیکھی کہ انکار تھی ہمارے بچوں کے ساتھ بیوار کیا ہوتا ہے نبے والے چالیس والے سے ہرا کے نبے والا گھر بیٹھتا ہے ہزار ایک طرف لے کے سور پہ دوسرے طرف لیا جاتا ہے ہمارے کرمچاریوں کو تین سال دوسروں کو تین سال کے بعد ہمارے کو دس اور پندرہ سال کے بعد پر ہمارے کسان ہیں کسانی کے نام پر ان کے اوپر ان کے ساتھ جاتبات کا بیٹ باؤ کے ایک طرف پچاس روپے دوسری طرف ڈیڑھ سو روپے جہاں پر ہم لوگوں نے ستھیتیاں دیکھے ہوں کارٹی ہم نے اس چیز کو احساس کیا کہ کوئی بات نہیں کر رہا ہمارے لوگوں کی کوئی بھی بات یہ بھاچپا کانگریس سے جتری مردی مردی باتیں یہ ہی ڈنگے ہانگ لیں کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ارے پردیش کو تم وکشت کرنے کی بات کرتے ہو اگر انہوں نے جاتی بات کے نام پر ہی راجنیتی کرنی ہے اگر جاتی بات کے نام پر بانٹ لگے اس لیے ہم لوگوں کو آفشکتہ پڑی کہ ہم آواز اٹھائیں جہاں پر بات یہ آتی ہے اونکار جی کہ محول خراب کرنا یا شانتی پری ہے ہم تو یہ جو انہوں نے انہوں نے کھائیاں کھوٹی اونکار جی انہوں نے لوگوں کو گڑے میں ڈالنے کا کام کر دیا ہے ان بھاسپا کانگریس والوں نے ہم تو وہ کھائیاں بھرنے کا کام کر رہے ہیں انہوں نے ہم لوگ اترے اونکار جی اپنے مانگوں کو لے کر اترے ہمارے لوگوں کے اوپر تین تین دن پہلے انہوں نے دھار ایک سو چولیس لگا دی گھر کے اندر بیٹھے ایک سو چولیس لگا دی کنوں نے محول خراب کیا ان لوگوں نے ہماری گردنے تک کاٹنے کی بات کر ہم سڑکوں پر اترے کبھی کسی کے غلاب نہیں اترے اپنے لیے اترے آگے بھی اتریں گے اپنے لیے اتریں کسی کے خلاب نہیں اتریں گے جو محول پردیش کا ہے شانتی پریے یہ جو ہماری دی بھومی ہے اس کا جو محول خراب کیا ان بھاچپا کانگریس والوں نے کیا انکار دی سب سے بڑے جو ملجیم ہیں وہ بھاچپا کانگریس والے جنہوں نے جاتیواد کے نام پر دھرم کے نام پر اس ہندووں کو بانڈ دیا اس دیش کو بانڈ دیا مجھے نہیں لگتا کہ جس بھگوان شریرام کا یہ جیدیکار کرتے ہو بھگوان شریرام یہ دن دیکھنے کے لیے انہوں نے آج وہ ان کا اپنا جیدیکار کا نارا لگواتے ہیں کہ جو بھاچپا جید شریرام کا اُدھخوش کرتی ہے اسی جید شریرام کے نام پر ہندووں کو انہوں نے ٹکڑوں میں انہوں نے بھی بھاچت کر دیا بھگوان شریرام کی بات کرتے ہیں یہ ہماری جاڑیوں کے اوپر جب بھگوان جنڈے لگتے ہیں شرما جی دس دس ہزار روپے کے چلان کیے ان بھاچپا والوں نے یہ کانگریس والے اپنے موہ میں دہی جمع کر بیٹھے رہے بکشیں گے نہیں ہم بھی ایک ایک کا بدلہ لیں گے شرما جی ہمیں بھی آدھے کہ ہمارا ساتھ کیا کنوں نے کیا 25 دن جیل میں کٹ آئے ہم صبح کے مانتے ہیں اپنا کہ ہمیں ہم کسی چوری ڈکیتی کے ماملے میں ہم جیل کاٹ کے نہیں آپ نے سماس کی لڑائی کے خاتر ہم لوگ جیل کی کاٹ کے آئے ہیں آگے بھی کاٹنے پڑے گی کوئی دکت نہیں ہے سماس کے لئے جو میں بلدان دینا ہوگا دیں گے شرما جی انتیم بلکل رومیت جی رومیت جی میرا سوال ہے آپ سے ہم پہاڑی پر رہے ہیں آج آپ سیدھی بات میں ہم بات چیت کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اپنی جیت کو لے کر کتنے آسوست ہیں آپ کتنے آپ کے امیدوار جیتیں گے ایک چیز تو وہ دوسری ہمارے درشکوں کا ایک بڑا سوال ہے کیونکہ یوت جو ہے وہ آپ کے بولنے کے سٹائل کا ایک طرح سے قائل ہے پر بہت ساری جو جنتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ رومیت سنگھ تھاکور اکثر گسے میں رہتے ہیں کیا کہیں گے یہ شرما جی دیکھیں پہلی پہلا پرشن آپ کا ہے کتنا جیتیں گے کتنا نہیں جیتیں گے یہ بھگوان شریع کرشن جی کے آشرباد سے مرلی ہمیں ملی ہے بانسوری میں مانتا ہوں کہ جن کو ہم تھاکور جی بولتے ہیں وہ تھاکور جی سوئے اپنا آشرباد دینے کے لیے ہم لوگوں کو آگئے ہمارے لوگوں کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں شرما جی جب میں کہیں پہ جاتا ہوں وہ اپنے لوگوں سے ملتا ہوں وہ ایک امید بھری نظر سے دیکھتے ہیں کی یہ لڑکا 49 سال کا آیا یہ ہمارے لیے کچھ بات کرے گا کچھ کرے گا اس سے بڑا سبھاگی میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا ہے جہاں ایک طرح تالیہ بستی اور میرے لیے آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں اس کا ملت جب جس نے لوگوں کا دل جیت لیا اس نے مان لی کہ پورا کا پورا ہمارت الپردیش جیت لیا کتنی سیٹیں جیتیں گے نہیں جیتیں ڈسنٹ میٹر میں اس بات کی ہمارا کام ہے لڑائی لڑنا ہم لوگ لڑیں گے اور بلکل جہاں پر بول رہے ہیں کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سیٹیں جیتنے نہیں دل جیتنے نکلے ہیں میں ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ آپ بھائی ہیں بیٹا ہیں تو اسی طریقے سے بھائی بیٹا بن کر ہم لوگ آئیں اور جہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ گستے میں رہتا ہے گستے میں رہتا ہے گستے میں بولتا ہے تو شرما جی بات ایسی ہے یہاں یہ جو یہ ہے نا یہاں پر پیڑا ہے اپنے سماس کے لئے یہاں درد ہے اس دل میں اپنے سماس کے لئے درد ہے اور جب ہم اپنے سماس کا درد دیکھتے ہیں شرما جی ہم سے دہا نہیں جاتا میں آپ کو سچی بات کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو بات بولتے ہیں 90 وہ 0.1% ہے 99.9% یہاں دل کے اندر ہے شرما جیتے ہیں ہمارے بارے میں کبھی کسی نے بات نہیں کریں ان لوگوں کے لئے ان لوگوں کے لئے پیار بھرے شرد نے نکل تے شروع میں ڈھاکور کی جبان سے یہ جبان جوالا ماتا کی دیو ہوئی اور جب آج ہم اپنے سماس کے لئے بات کر رہے ہیں شرما جی تو یہ پیڑا ہے یہاں درد ہے بہت چھپا ہوا اپنے سماس کے لئے وہ پیڑا میں اپنے سماس کی دیکھ نہیں سکتا مجھے جس مرجی پہاڑ سے ٹکرانا پڑے میں ٹکراؤں گا جس مرجی سے مجھے لڑنا پڑے میں لڑوں گا اور جہاں مرجی تک مجھے جانا پڑے میں جاؤں گا میں قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا رومید سنگھ ڈھاکر جی آپ کا بہت بہت دھنیاواد آپ اتنے بلکل شورٹ نوٹیس پہ ہمارے ساتھ جڑے درشکوں کے ساتھ آپ نے ہمارے اتنی مہترپون جانکاری اپنی پارٹی کو لے کر دی ہمارے سدھے ہوئے یا سٹیک سوالوں کا بڑی بے واقعی کے ساتھ جواب دیا آپ کا بہت بہت ڈی وی کے ساتھ جڑے